بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ہے کہ جھینگا مشلی ہے یا نہیں ہے جو حضرات اس کو مشلی کی دیفینیشن میں شامل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مشلی ہی کے قسم ہے لہذا اس کو کھانا حلال ہے اور جو حضرات کہتے ہیں کہ نہیں اس کو کھانا جائز نہیں ہے وہ اس کو مشلی کی دیفینیشن سے خارج کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی سمندر میں جتنے بھی جانور ہوتے ہیں اس میں تو صرف مشلی کھانا حلال ہے اس لیے مشلی کے سوا دوسری چیزیں ان کو کھانا درست نہیں ہے یعنی کہ جھینگے کے حلت اور حرمت حلال ہونے اور حرام ہونے کی بنیاد اس پر ہے کہ کیا وہ مشلی ہے یا نہیں ہے مشلی کی قسمہ میں سے ہے اگر تو ٹھیک ہے اس کا کھانا حلال ہے اور مشلی کی قسمہ سے نہیں ہے تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے یہ ہے خلاصہ اب سوال یہ ہے کہ اب وہ مشلی کی قسمہ میں سے ہے یا نہیں ہے اس بارے میں علماء کا کیا کہنا ہے تو دوستو بزرگوں میں آپ کے سامنے دو چار بڑے علماء جن کی بڑی تحقیقی نظر تھی اور تحقیق میں ان کا ایک مقام تھا جن کے فتووں کو دنیا تسلیم کرتی ہے ان ہمارے ماضی قریب کے اکابر علماء میں سے ایک نام ہم آپ کے سامنے رہتے ہیں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے باقاعدہ ان کے فتاوہ میں موجود ہے کہ حضرت اس کو مشلی کی قسمہ میں سے مانتے تھے اسی طرح ایک بہت بڑے فقیح گزرے ہیں بہت بڑے محدث علامہ عبد الحی فرنگی محلی لخنوی رحمت اللہ علیہ ان کا بھی فتوہ یہی ہے کہ یہ مشلی کی ایک قسمہ ہیں اسی طریقے سے حیات الحیوان علامہ دمیر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محقق اور بڑے عالم فقیح گزرے ہیں ان کی بھی تحقیق یہ ہے باقاعدہ حیات الحیوان نام کتاب میں حضرت نے بھی یہی لکھا ہے کہ جھینگا جو ہے وہ مشلی کی قسم اور بھی ان کے سوا بہت سے علماء ہیں میں نے تو بڑے بڑے چند نام آپ کے سامنے لے لی ہیں اور بھی کچھ علماء ہیں جن کا کہنا یہی ہے کہ یہ مشلی کی ایک قسم ہے لہذا اس کو کھانا جائز ہے اور ہمارا بھی یہی کہنا ہے ان اکابر علماء کی تحقیق روشنی میں کہ اگر کوئی کھاتا ہے تو اس کو ٹوکنا نہیں شاہی ہے لیکن دوستو بزرگو یہاں پر ایک بات سمجھیں کچھ علماء ابھی بھی اس بات کے قائل ہیں کہ یہ مشلی کی قسم میں سے نہیں ہے وہ اس کو مشلی کی ڈیفنیشن سے خارج کرتے ہیں ان علماء کے اقوال کے روشنے میں اگر کوئی کھانے سے بچتا ہے احتیاط کرتا ہے تو بہت اچھی بات بھائی ایسا تو ہے نہیں کہ یہ جو جھہنگا ہے اس کو کھانا فرض ہے اگر نہیں کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بھائی تو جھہنگا کھا کے کیوں نہیں آیا ایسا تو ہے نہیں تو جب کسی بات میں کسی مسئلے میں اور کسی چیز کے سلسلے میں حلال اور حرام جائز ناجائز دونوں کے باتیں آ جائیں تو دوستو بزرگو اس سے دور ہی رہیں یہ تقویٰ کا عالی تقاظہ ہے اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کی طبیعت ہی نہیں چاہتے ان کا دل ہی نہیں کرتا یعنی اشتہا جس کو کہیں گے مطلب ان کی چاہت ہی نہیں ہوتی کہ وہ یہ کھائیں ان کا دل ہی نہیں کرتا تو طبیعی کراہت کی وجہ سے یا کچھ علماء اس کو جو کہ ناجائز کہتے ہیں ان علماء کے قول کی وجہ سے ان علماء کی بات کی وجہ سے اگر کوئی نہیں کھاتا ہے تو اس پر بھی نکیر نہیں ہونا چاہیے کل ملا کے بارہ خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی کھاتا ہے تو اکثر علماء کے تحقیق ہے کہ وہ مشلی کے قسمیں لہذا کھانا جائزے لیکن اگر کوئی طبیعی کراہت کی وجہ سے یا کسی عالم جو مستند عالم ہیں اس کے قول کے روشنی میں اگر وہ مناسب نہیں سمجھتا کہ بھی نہیں کھانا ہے تو نہ کھائے کھانے والوں پر نکیر بھی نہیں کرنا چاہیے نہ کھانے والوں کو بھی سلسلے میں ٹوکنا نہیں چاہیے ایک اعتدال والی رائے یہی ہے جو آپ کے سامنے کوشش کے ہم نے بیان کرنے کی اللہ کرے کہ یہ بات ہم کو سمجھ میں آ جائے